اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل السید انسٹیٹیوٹ پر خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں انڈیا کو پاکستان نے عبرت ناک شکست دی جس کی وجہ سے انڈین عوام اور میڈیا ٹیم پر بہت غصے میں ہیں پہلے لوگوں نے محمد شمی کو غدار ٹھہرایا اور اس کے بعد ورات کوہلی کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی گئیں اور اب انڈین میڈیا اس قدر نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ جو پلیئرز پی ایس ایل کھیلتے ہیں ان کو آئی پی ایل سے مکمل طور پر نکال دیا جائے گا ہماری گورنمنٹ اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور ہماری گورنمنٹ ان کو کہہ کر ان کے پلیئرز کو روکے گی تاکہ وہ پی ایس ایل کا بائیکارڈ کریں ثبوت اس ویڈیو میں اتنا بڑا پلیٹ فرم ہم دے رہے ہیں جہاں پر پیسہ ہے نام ہے شورت اگر آپ کو آئی پی ایل کھلنا ہے تو آپ پی سیل کو ریجکٹ کریں سیرے سے خارج کریں یہی بہتر ہے اور نتین کی یہ بڑی خبر تھی پرسو اس پر آفچاری کا آج مجھے لگ رہا ہے مہر لگی کیونکہ کل ستائی ساری کو میٹنگ ہوئی ہے دمائی میں اور وہاں پر بھی انڈریکٹلی اس بات کو رکھا گیا سب کے سامنے پاکستان نے بہت اپوز کیا باقی کنٹریز کو سوچنے پر مضبور کیا ہے بسیس آئی نے بسیس آئی کی کوشش ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے کھلاڑیوں سے بات کر کے فرنچائزز سے بات کر کے جتنے بھی لوگ آئی پیل سے جڑے ان سے بات کر کے ایسے کھلاڑیوں کو پاکستان پریمیر لیگ پاسکتان سپر لیگ میں کھیلنے سے روکا جائے جو انڈین پریمیر لیگ میں کھیلتے ہیں اس سے ایک میسیج اور جائے گا راجیب بھائی کی یہ میسیج یہ جائے گا کہ we are the big brothers and we call the shots we are the boss یہ میسیج جانا ضروری ہے ایک چیز ہو رہا ہے اگر پاکستان سپر لیگ سے جو تھوڑے بہت جو بڑے نام کھیلتے ہیں بڑے نام کھیلتے ہیں دس پندرہ جو بڑے نام کھیلتے ہیں اگر وہ نکل جائیں گے پھر تو پاکستان سپر لیگ ختم ہو جائے گی وہ ایک سپر لیگ نہیں رہ جائے گی پاکستان سپر لیگ ختم ہو جائے گی سپر لیگ ختم ہو جائے گی بلکل اور جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا ہم نے ان سے وہ لیا تھا ہمیں لگ رہا ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیئے تھا نام بدل لینا چاہیئے تھا موسٹ فراود نیشن کر دینا چاہیئے تھا ہر چیز وہاں پہ فراود بننے پہ ہوتی ہے آپ دیکھ لیجے تو یہ کرکٹ کے میدان پہ بھی جو یہ لیگ چل رہی نا پاکستان سے شروع ہی تھی دوبائی پہنچ گئے آپ دیکھیں سرکتے ہوئے شارجہ بھی پہنچ گئے تو ابھی آگے کدھر جائے گی پتہ نہیں ہے اس کا کیونکہ اگر پلیئر سٹھے تو مجھے لگ رہا ہے ایسا نا کہ یہ لیگ کا بھی سماپن اسی سال ہو جائے راہل آپ کے حساب سے یہ ٹھیک کر رہی ہے بیسنس بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور درشکوں کی جانکاری کے لیے میں میں بتا دوں کہ ابھی جو چھ ٹیمیں پی ایس ایل میں کھیلتی ہیں چھ میں ٹیموں میں 49 ویدیشی پلیئر ہیں جس میں سے 21 پلیئر آئی پیل کھیلتے ہیں یعنی اگر 49 میں سے 21 پلیئر نکال دیے جائیں اور باقی جو پندرہ پلیئر جو بچیں گے یا آئی پیل کھیلتے ہیں یا آئی پیل کھیلتے ہیں یا کھیل چکے ہیں تقریبا آئی پیل مطلب امید رہتی ہے کہ اگر بول دیں کہ آپ آئی پیل کھیلیں ہیں وہ تو سب میرے کھیلتے ہیں ایپیل چنیں گے کیونکہ اوکشن میں نمبر آئی نہیں آئی یہ بات کی بات ہے تو اگر 21 پلیئر ہٹ جاتے ہیں جن میں ای بی ڈیویلرز ہے آنڈری رسل ہے کیرون پولارڈ ہے شین ووٹسن ہے ایسے سے پلیئر ہیں جو اگر یہ اگر ہٹ جاتے ہیں پی ایس ایل سے تو پی ایس ایل دیکھے گا کوئی نہیں اینڈیا میں تو ایسے کوئی نہیں دیکھتا ہے پرسان بھی نہیں آتا ہے لیکن مدیشوں میں بھی شاید دیکھ گا نہیں سوٹ افریقہ کی سرکاریں بھی ہمارے ساتھ ہیں سرکار کا اشارہ بھی گیا کہ آپ اکھ لیجے تو وہ اتنا پریشر بھی بہت ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سائن ہے جس طرح سے سوشان نے بھی کہا کہ پاکستان کے لیے آکسیجن ہے جس طرح ہمارے آکسیجن ہے پاکستان میں بھی ہے تو آکسیجن کی سپلائی اگر آپ بند کریں گے نا تو پریشانی شروع ہوگی جو ان کی پاکستان سوپا لگے اس پر آپ اٹیک کیجئے سیدھے منہ کریں کہ وہاں پہ اگر جو کرکیٹر کھیلے گا وہ ای پیل میں ہم نہیں کھلائیں گے تو یہ بڑا سیدھا اور سپاٹ سندیش جانا چاہیے جس طرح سندیش ہمارا دیش اندروں دے رہا ہے باورٹر تو ناظرین جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ انڈین میڈیا کس قدر نفرت کا اظہار کر رہا ہے انہوں نے صرف پلیئرز تک ہی بات نہیں روکی بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ جو آئی سی سی میں پاکستانی امپائر ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے تو ناظرین اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل سکے گوڈ بائی